دسکلیمر دے رہا ہوں ویڈیو کو آباز کھول کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مزہ ضرور آئے گا مکمل قانون کے مطابق ہو لیکن اس کے باوجود وہ غیر قانونی ہو 1974 تک اندھیر نگری تھی عمران خان صاحب نے یہ احسان کیا تھا قوم کے اوپر بہت بڑا اہاں الٹی گنگا دے رہی ہے اب قانون کیسے غیر قانونی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں انڈیا میں کیا قانون ہے امریکہ میں کیا قانون ہے انگلینڈ میں کیا قانون ہے اور کینیڈا میں اس کے خلاف فتوہ دے چکے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے سپریم کوٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے سارمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں قرم شہزاد ہوں آپ لا جیسٹر دیکھ لیں بل ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ کارڈک پیشنٹ اور ہائی بلڈ پریشر کے مریز اس ویڈیو کو مت دیکھیں کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو آباز کھول کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مزہ ضرور آئے گا لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو دماغ کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو غصہ بھی شدید آئے گا آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں جس کا جواب آپ اگلے تین منٹ میں کومنٹ میں دیں گے اور چوتھے منٹ میں پھر اس کا جواب میں آپ کو خود بتا دوں گا کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایک کام مکمل قانون کے مطابق ہو لیکن اس کے باوجود وہ غیر قانون نہیں ہو کب تک آپ اس سوال کا جواب کومنٹ میں ٹائپ کرتے ہیں اس وقت تک آپ کو توشہ خانہ کے بارے میں انتہائی انٹرسٹنگ انفرمیشن بتاتا ہوں انیس سو چوہتر تک اندھیر نگری تھی اور انیس سو چوہتر میں ایک ادارہ اور ایک قانون بنایا گیا اس اندھیر نگری کو لیگلائز کرنے کے لیے ایٹرن انچ چیفو اس ادارے کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے جبکہ کیبنٹ کمیٹی کی ایک زیلی کمیٹی اس ادارے کا انتظام چلاتی ہے اور وہ ہی اس کے پروسیجر تیہ کرتی ہے اور ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کا پروسیجر بنا لیا جاتا ہے وہ کوئی فارلیمانی قانون کے تحت نہیں بنایا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی ریاستی احددار جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اسے کوئی تحفہ ملتا ہے وہ پاکستان میں آتا ہے اس کے نیچے کیبنٹ جو کام کر رہی ہے اس کیبنٹ کے نیچے کی ایک زیلی کمیٹی ایک فردر کمیٹی کو نومینیشن کرتی ہے ایویلوریشن کے لیے اور وہ کمیٹی اس کی ایویلوریشن کر کے اس کی قیمت کا تخمینہ لگاتی ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہے اور اس تخمینے سے پچیس فیصد ادا کر کے وہ شخص اس کوفرے کو لیگلی اپنے پاس رکھ سکتا ہے یہ عمران خان صاحب نے یہ احسان کیا تھا قوم کے اوپر بہت بڑا کہ انہوں نے اس تخمینے کی لگت کو پچیس فیصد ادا کرنے کی بجائے پچاس فیصد ادا کر کے اپنے پاس رکھنے کا قانون بنا گیا وہی شخص جس نے ہمارے وزیر اعظم کو یا ہمارے کسی بھی وزیر کو توفہ دیا ہے تو کیا جب وہ شخص ہمارے ملک میں وزیر کرتا ہے اور اس کو اس سے بھی زیادہ قیمتی توفہ دیا جاتا ہے تو وہ اس شخص کی جیب سے جائے گا یا وہ حکومتی خزانے سے جائے گا بیل آنسر آپ سب کو پتا ہے کہ وہ سارے اقلاجات حکومت کی طرف اور ویسے کہ پبلک منی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریکیورمنٹ کا لاؤہ پیر دیکھ لیں آپ یا کوئی بھی دوسرا لاؤہ دیکھ لیں تو وہ سب ایک بیسک پرنسیپل پر کام کرتے ہیں کہ جو بھی ہائیسٹ بیڈر ہوگا آپ اس کو چیز دیں گے لیکن یہاں الٹی گنگا گیا رہی ہے یہاں جو لویسٹ ہے اس کا بھی 25% کم کر کے اس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں اور یہ بقاعدہ قانون ہے یہ جو میں نے شروع میں آپ سے سوال پوچھا تھا یہ اسی کا جواب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک کام قانون کے مطابق کیا جائے مگر پھر بھی گھر قانونی ہو کیونکہ وہ قانون جس کے تحت وہ کام کیا جائے گا اگر وہ قانون گھر قانونی ہے تو وہ عمل بھی گھر قانونی تصور ہوگا اب قانون کیسے گھر قانونی ہو سکتا ہے بسیکلی دو فیکٹرز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں نمبر ون کہ وہ قانون اسلامی قانونی کے خلاف نہ ہو اسلامی قانونی سے متضاد نہ ہو اور نمبر دو وہ فنڈامینٹل رائٹس یا پبلک ایٹ لارڈ کے بینفٹس کے خلاف کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی گروپ آف پپل کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتا جس سے وہ کسی اپنے آپ کو یا اپنے گروپ کو یا اپنی کلاس کو یا کسی دوسرے گروپ کو ایک گروپ کو فائدہ دینے کے لیے قانون سازی کی جائے تو ایسا قانون بھی اللیگل تصور ہوتا ہے ابھی میں آپ کو اس قانون کا کمپیریزن بھی بتاتا ہوں کہ ہمارا یہ قانون بیسیکلی توشیخ آنے کا کانسپٹ ہے بیت المال سے وہ ادارہ ہے جو امیروں سے پیسے لے کر تحائف لے کر زتاد لے کر غریبوں میں ڈسٹیگورٹ کرتا ہے اور بیت المال کے کانسپٹ میں حکومتی اداروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے حکومتی شخصیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے جس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی تنظیم یا ایک مذہبی علمہ کی جماعت اس کا انتظام چلاتی ہے اس کے امور کی ذمہ دار ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں کیا قانون ہے امریکہ میں کیا قانون ہے انگلینڈ میں کیا قانون ہے اور کینیڈا میں کیا پاکستان میں توشہ خانہ کے قانون کو پروسیجر فور ڈی ایکسیپٹنس اینڈ ڈسپوزل آف گفز کہا جاتا ہے یعنی اس کا آپ کے کسی سٹیٹ اہددار کے کسی ریاستی اہددار کے کنڈکٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا کرپشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے بس ایک توفہ ملایا اور آپ اس کو ڈسپوز کر رہے ہیں اس کا طریقہ کا آپ وضع کر دیں جبکہ یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ نے فورن گیپس اینڈ ڈیکوریشن ایکٹ اس کے مطابق کوئی بھی ریاستی اہددار کسی دوسری حکومت سے کسی دوسری ریاستی شخصیت سے توفہ نہیں لے سکتا انگلینڈ میں ایسے تحائف کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے برائیبری ایکٹ دوہزار دس بنایا ہے جس کے مطابق ایسے تمام تحائف انہوں نے دشوت خوری کے زمرے میں ڈکھ دی ہیں اگر وہ کوئی اندرونی شخص آپ کو دے رہا ہے کسی حکومتی نمائندے کو دے رہا ہے یا کوئی بیرونی ملک دے رہا ہے اور ہوتا لیے ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی کوئی بڑا بزنس مہم کسی سیاستدان کو کسی وزیر آزم کو وزیر آلہ کو کوئی پلوٹ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بدلے اس کی قیمت سٹیٹ کو ریاست کو عطا کرنی پڑتی ہے اور اس کے بدلے وہ بہت بڑے بڑے مقادلے سیمیلرلی جب کوئی فورن حکومت آپ کے کسی وزیر آزم کو یا کسی دوسرے سرکاری عددار کو کوئی تفہ دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں بھی کوئی بھی پبلک آفیس آلڈر کسی بھی اندرونی یا غیرونی شخص سے کوئی توفہ حصول نہیں کر سکتا چلیں یہ تو سارے سیویلائز نیشن ہیں ہم اپنے ہمسائے کو دیکھتے ہیں انڈیا میں انہوں نے اس سارے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنایا ہے پریونشن آف کرپشن ایکٹ انیس سو اٹھاسی لوگ پال اینڈ لوگ یوکتہ ایکٹ دو ہزار تیرہ کلکل جیسے ہمارا نیاب کا قانون ہے یعنی انہیں کوئی بھی توفہ ملتا ہے تو وہ کوئی بھی سیاسی شخصیت کوئی بھی ریاستی شخصیت اس توفے کو کلیم نہیں کر سکتی خرید ہی نہیں سکتی آکشن میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی اس کی پبلک آکشن ہوگی جو بھی ہائیسٹ بیڈر ہوگا وہ آکشن میں توفہ خریدے گا اور اس توفے سے تو اور ہمارے قانون کے مطابق سیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے اس کو اپنی مرضی کے لوگوں سے کروا لیں اس کے بعد اس اویلویشن کی بھی پچیس پیسد اور پچاس پیسد قیمت ادا کر کے اس کو جامعہ نائمیاں کراچی کے علماء اس کے خلاف فتوہ دے چکے ہیں کہ یہ ایک غیر قانونی ہے اور ہی اگر اس کو کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے یا اس کو شرعی عدالت میں چیلنج کر دے تو دونوں جگہ سے یہ قانون اور ہی دور پر فتم ہو جائے گا کیونکہ یہ اسلامی پرینسپل کے بھی خلاف ہے اور یہ جنرل پبلک کے بھی خلاف ہے کیابنٹ کمیٹی نے اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے اپنے لیے خود ہی ایک پالیسی بزا کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی پارلیمنٹ سے بھی کوئی افروغل انہوں نے خلاف دولی ابھی ایک آخری انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے تین سو ڈالر سے زیادہ کا جو گفت ہوگا وہ کوئی بھی سرکاری عددار نہیں رکھ سکتا لیکن وہ تین سو ڈالر سے اوپر پاکستان میں کبھی کسی کو کوئی گفت ملے گا ہی نہیں کیونکہ اس کی اویلویشن تین سو ڈالر سے کم ہی ہوا کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے مصطفیہ ایمپیکس ورسز پروبینس آف پنجاب پی ایل ڈی دوہزار سات لاہور ٹو سکس نائی کوئی بھی قانون جو کہ ایک گروپ آف پیپل یا ایک انڈویجوال کو بینیفٹ دینے کے لیے ہوگا اور باقی سوسائٹی کے بینیفٹ کی بات نہیں کرے گا وہ انکونسٹیٹیوشنل یعنی کہ غیر آئینی غیر قانونی تصور ہوگا سپریم کورٹ نے اس میں بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹیرین have duty to act in the public interest نہ کہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے قانون بنانا اگر وہ ایسا قانون بناتے ہیں تو وہ الیکل ہیں ایر مارشل اسکر خان ورسز چیف آف آرمی سٹاف پی ایل ڈی نائنٹین نائٹی سیک سیکس سیکس پائیو ٹو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں ہونریبل سپریم کورٹ نے دوبارہ یہی بات کی ہے کہ پاکستان is a social contract between the people of پاکستان and their representative and the parliamentarian have a duty to serve the public interest اگر آپ تو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہے کچھ بہتری آئی ہے اور باقی کے تمام سوچل میڈیا سے ریلیٹی کانٹینٹ سے یہ ڈیفرینٹ ہے اور کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اس کانگون کو فیڈرل کورٹ آف شریعہ میں یا سوپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنگ کرے اور اگر کوئی ایسا شخص ہو تو اس کو پیٹیشن میں خود ڈراب کر دینے کے لیے تیار ہوں فری اور فور تینک یو اللہ حافظ